تو ایک وفت سے آپ سوی کا بہت بہت شوہ آگئے تھے جہا دوستو جھارکن کے لئے کیاسی سیٹھوں کے لئے سٹھا وزار نے بھی اپنے آنکڑے جاری کر دیا ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ کئی بڑے نیش شرن نے بھی یہاں پر آنکڑے جاری کیے ہیں اور سٹھا وزار کی کیا آنکڑے یہاں پر دکھائی دیے رہے ہیں اور کیاسی سیٹھوں میں کنس پارڈی کو کتنی سیٹھیں جا سکتی ہیں اور سبھی چرنوں کی یہاں پر بوٹنگ سماپ تو ہو چکی ہے 23 دسمبر کس کے ریزلٹ آئیں گے لیکن اگر بات کی تو جھارکن کے لئے دو کروڑ بیس لاکھ اٹھار آجا چھ سو چوتیس میں دیاتا ہے اور ان سبھی نے اپنی قسمت کا فیصلہ ای بی ایم میں تیہ کر دیا ہے لیکن جو آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آرہے ہیں سٹھا وزار کیلئے تو وہ کیا آنکڑے یہاں پر بنتے ہیں اس کی جانکاری آپ کو دیتے دیا ہے یا دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ جھارکن میں گھڑ بندن ہے اور س آپ پر آنکڑے دکھائے ہیں کہ ان کی سرکار بن سکتی ہیں لیکن سٹھا وزار کیا آنکڑے دکھا رہا ہے اگر بات کے دم کا سیٹ جو ہے وہ یہاں پر سب سے بڑی سیٹ بنی ہوئی ہے اور اس سیٹ پر جے ایم ایم کا قبضہ ہو سکتا ہے آنکڑوں کے سافت سے سدیس میں تو یہاں پر چنابی میدان میں ہے بڑے دگز ہیں اور دھنبار بدنسوا سیٹ کے لئے بابول آرمرانڈی کے لئے بڑی سیٹ ہے اور اپنی پرتشتہ کو بچانے کے لئے کئی نہ کئی یہ سیٹ کس کے پخش میں جا سکتی ہے آگے بات کریں گے جمسید پر یہاں پر پوروی سیٹ یہاں پر رگوبرداز جو کی بردمان مکمنتری ہیں اور ان کے لئے یہاں پر کڑی ٹکر یہاں پر گورب برلپ کانگریس دے سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر بی جی پی کے جو یہاں پر بوٹرس ہیں ان کو کاٹنے کا کام یہاں پر پورو منتی سریعہ رائے کر سکتے ہیں آنکڑوں کے سافت سے دو ہزار چودہ کے آنکڑے دکھائے تو بی جی پی کو سیتیس اور یہاں پر یہ جو سو پارٹی کے ساتھ مل کر بی جی پی نے سرکار بنائی لیکن اس وار یہ جو سو جو پارٹی ہے وہ الگ چنابی میدان میں ہیں اور یہاں پر جی ایم ایم کو انیس اور یہاں پر کانگریس کو یہاں پر ساتھ اور جی بی ایم کو آٹھ سیٹ ملی تھی اور چھ سیٹ آنے کے خاتم گئی تھی اب کس کی سرکار بنے گی آخری کس کی پخش میں جا سکتے ہیں ایکزیٹ پول کے آنکڑے ہیں اور سٹھا وزار نے یہ تازہ آنکڑے یہاں پر دیئے ہیں اور سٹھا وز ہزار کے انشار اٹھائی سیٹے اکیلے جے ایم ایم کے پکش میں جاتی نظر آ رہی ہیں انیس سے یہاں پر بڑھ کر اٹھائی سور پہنچر یہ پائدہ ہو رہا ہے اور بی جی پی سی تیس سے گھٹ کر پچیس پر آ سکتی ہے یہاں پر سٹھا وزار کے آنکڑوں کے حساف سے یہ فائنل آخری نہیں ہے فائنل آخری آپ کو تیس دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو آنکڑیں آپ پر نکر کر سامنے آ رہے ہیں ان آخروں کے حساف سے کانگریس کو تیرہ سیٹے جا سکتی ہیں سٹھا وزار کے آنکڑوں کے حساف سے آر جی ڈی کے لیے اگر بات کر دو سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے اگر جے ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی کا جو گڑ بندن اس کو ملا دیا جائے تو تیتالیس سیٹے گڑ بندن کو جا سکتی ہیں پون بہومت کے لیے ایک تالیس سیٹے چاہیے جے بی ایم کو چھ سیٹ یہاں پر جا سکتی ہیں انہے کے کھاتے میں سات سیٹ جاتی نظر آ رہے ہیں یہ سٹھا وزار کے تاجہ آنکڑ یہاں پر نکل کر سامنے آئے ہیں جا دوستو تو سٹھا وزار ہو یا کئی بڑے نیس چینل ہو ان سبی نے یہاں پر جے ایم ایم کی سرکار بنانے کے آنکڑے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جھارکرن میں کس کی بنے گی سرکار اس کا فیصلہ تو تیج دسمبر کو تیہ ہو جائے گا لیکن آنکڑے جے ایم ایم کانگریس کے پکش میں جاتے نظر آ رہے ہیں جھارکرن میں کس کی بنے گی سرکار تو اپنی بھی رائے دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سس اس کا ایم نہیں کیا تو کلی جے تاکہ آنے والی جانکار کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے